بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر سترگن سنہ کسی بھی وقت کانگریس پارٹی میں سامل ہو سکتے ہیں اس کے بڑے قیاس لگائے جانے لگے ہیں دراصل دوستو آخر ایسا کیا ہوا ہے جس کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ سترگن سنہ کچھ ہی دنوں میں کانگریس پارٹی میں سامل ہو جائیں گے آپ کو جرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبانا بہت جروری ہے دراصل دوستو راہل گاندی کی ریلی کو لے کر بی جے پی کے ستروں نے ایک بڑی بات بولی ہے انہوں نے کہا کہ آج نہیں پر جلد ہی ہونے والی ہے راہل گاندی کے ساتھ ان کی ملاقات کانگریس پارٹی کے اندر ایک بڑی ریلی کے اندر سامل ہوئے ستروں گن سنہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے مسکلیں بڑھا دی تھی اور موڈی ویروڈیوں کے ساتھ منجر آئے تھے لیکن ایک بڑی خبر جو نکل کا سامنے آ رہی ہے جہاں پر لالو پرساد یادب سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے ہیں بی جے پی کے سانسات ستروں گن سنہ نے کانگریس کے دکش راہل گاندی کی جم کر تعریف کی ہے راہل گاندی سے ملاقات کے سوال پر انہوں نے کہا کہ آج نہیں بلکہ جلد ہی کانگریس کے دکش راہل گاندی سے ان کی ملاقات ہونے والی ہے راچی کے رمز ستبتال میں لالو پرساد یادب سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے بی جے پی کے سانسات ستروں گن سنہ نے کانگریس کے دکش راہل گاندی کی ریلی کی تعریف کی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ریلی بہت بہترین ہے راہل گاندی سے ملاقات کے سوال پر انہوں نے کہا کہ جلد ہی راہل گاندی سے ملاقات بھی کریں گے ملاقات کرنے کو لے کر سنیوار کے دن انہوں نے تیہ کیا تھا اور سنیوار کو تین لوگوں کے ساتھ انہوں نے جا کر ملاقات کی ہے رانچی کے مہراباد میدان کے اندر راہوالگانڈی کی ایک ریلی ہونے والی ہے ریلی کا نام پریورتن الگولان ریلی ہونے والی ہے جس کو لے کر بڑے اس طرح پر لوگ آئے ہیں ہم آپ کو بتا دے کہ پورا مکہ منتری بابولال مرانڈی سمیت جھارکرن میں مہا گڑونر کے کئی دگج نیتا موجود رہے حالانکہ سنگھر سیاترہ کے چلتے جی ایم ایم کے نیتا ہمت سورین نہیں پہنچ پائے لیکن پردیس کے کانگریس پروہاری آرپین سنگھ کا دعویٰ ہے کہ بی جے پی کے خلاب یہاں احتیاسی ریلی ہوئی ہے حالانکہ بی جے پی کے نیتاؤں کا کہنا ہے کہ ریلی بے اثر ہے لیکن دوستو ایک بڑی خبر جو نکل کا سامنے آئی ہے جہاں پر رانچی میں اب کانگریس پارٹی کی ریلی کی تاریف کرتے ہوئے نجر آئے ہیں سطرگن سنہ اور انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں ملاقات کر کے کوئی بڑا فیصلہ لینے والے ہیں ایک اور بڑی خبر لیتے ہیں جہاں پر راہل گانڈی کے بعد اب یہ بہت بڑی خبر نکل کا سامنے آ رہی ہے رانچی کے اندر راہل گانڈی نے پردان مطین رند موڈی پر تیکھا حملہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ وائیو سینہ دیس کی رکشہ کرتی ہے اور موڈی جی اس کا پیسہ چورا لیتے ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے رانچی کے مہرابادی کے اندر میدان میں ایک آئیو جت پریورتن ریلی کو سمبود کرتے ہوئے راہل گانڈی نے پردان مطین رند موڈی اور بی جے پی پر جم کرنی سانہ سادہ ہے انہوں نے کہا کہ جس وائیو سینہ کے پائلٹ نے دیس کی سرکشہ میں جان کی باجی لگا دی ہے پردان مطین موڈی اسی وائیو سینہ کے حصے کا پیسہ چورا کر انی لمبانی کو دے دیتے ہیں ایک چوکیدار نے دیس کے پورے چوکیداروں کو بدنام کر دیا ہے لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ چوکیدار چور کا نعرہ چلتا ہے تب نارندر موڈی جی بات کر رہے ہیں کچھلے دنوں وائیو سینہ نے ہندوستان کی رکشہ کی ہے اسی وائیو سینہ سے چوکیدار نے تیس ہزار کروڑ روپے چورا کر انی لمبانی کو دے دیے ہیں یہ پورے دیس کی جانتا جانتی ہے یعنی کانگریس کے دکش راحل گاندی تیکھا حملہ کرتے ہوئے بھارتی جانتا پارٹی اور سیدھے نرندر موڈی پر نیسانہ ساتھ میں نجرار ہیں اس کے ساتھ ہی کانگریس کے دکش نے آگے کہا کہ چوکیدار نے پورے دیس کے چوکیدار کو بھی بدنام کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس سائت کانگریس پارٹی کی اس بھیڑ سے نارے لگوائے جس میں نارے لگائے گئے کہ چوکیدار چور ہے یعنی دوستو مہا گڑوندن پوری طرح سے مجبوط ہوتا ہوا نجر آ رہا ہے اور جھارکھنڈ کی جو اسٹیتی بنتی ہوئے نجر آ رہی ہے جس میں راحل گاندی کی ریلی میں جبردست اُسساہ سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ دیس میں آنے والے دن کے اندر کانگریس پارٹی کے کارکارتاؤں میں جبردست اُسساہ بھارتی جنتا پارٹی کے لیے موسکلیں کھڑی کر سکتا ہے ایک اور بڑی خبر لیتے ہیں جہاں پر پاکستان کے پردہان منطری نے عمران خان پر جم کرنی سانا ساتھتے ہوئے نجر آئے ہیں اصرودین اویسی ہیدر آباد میں ایک جنصبہ کو سمبودیت کرتے ہوئے ایم آئی ایم کے نیتا اصرودین اویسی نے پاکستان کو نیسانے پر لیتے ہوئے کہا کہ پرماڑو بم کی بات کرتے ہیں تو کیا وہاں پرماڑو بم نہیں ہے کیا میڈیا کے ریپورٹ کے انصار انہوں نے کہا کہ آپ نے لسکرے سیطان اور جیسے سیطان کو ہینڈل کرا ہے اس کے بعد انہوں نے ستہ دھاری دل پر بھی تنج کستے ہوئے بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بودھ سب سے مجبوط تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا سرحض سب سے مجبوط میرا دیش سب سے مجبوط بتا دے کہ حالی ماں پردان منطی نریندر موڈی نے میرا بودھ سب سے مجبوط نام کی کیمپین شروع کی تھی سکروار کو ہیدر آباد میں ہوئیسی نے ایک جنسبہ کو سمبودھت کیا اس دورہ انہوں نے پردان منطی نریندر موڈی کے ساتھ ساتھ پردان منطری پاکستان کے ان پر بھی تیکھا حملہ کیا ہے اور انہوں نے پردان منطی نریندر موڈی سے کہا ہے کہ اب وہ دیش کی سرکچہ کی چنٹہ کرے اپنے بودھ کی چنٹہ بند کرے اس کے ساتھ ہی پاکستان کے پردان منطری پر بڑے تیکھے لہجے میں اصر رودی نویسی نے کہا ہے کہ اپنے لسکرے سیطان اور جیسے سیطان کو سمحل لو اپنے بھاشنوں میں ٹیپو سلطان اور بہدرسہ جفر کو گلت طریقے سے پیس نہ کرو اگر آپ کے پاس ایٹم بم ہے تو بھارت کے پاس بھی ہے ایک اور بڑی خبر لینے دے ہیں جہاں پر بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے نیتہ سترگن سنہ کی پتنی پونم سنہ لکنوں سے چناب لڑ سکتی ہے اور مہا گٹ بندن کی طرف سے تال ٹھوک سکتی ہے یہ بہت بڑی خبر نکل کا سامنے آئی ہے جہاں پر بی جے پی کے سانسات سترگن سنہ کی پتنی پونم سنہ لکنوں سے سپا بسپا گٹ بندن کی امیدوار ہو سکتی ہے سوترے کے انسار پونم سنہ کو لکنوں کے اندر پرتیاشی بنایا جا سکتا ہے بتا دے کی پچھلے سپتہ اکھلے سیادب سے سترگن سنہ کی باتچیت ہوئی ہے جس کے بعد قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ اب راجنیتی میں پوری طرح سے اپنی پتنی کو بھی آگے کرنے کے لیے سترگن سنہ نجر آ رہے ہیں ہم آپ کو بتا دیکھ پچھلے کچھ مہینوں سے سترگن سنہ اور بی جے پی کے بیچ میں انبن چل رہی ہے ایسی استیتی کو دیکھتے ہوئے پارٹی کے منج پر ایک دوسرے سے دوری بنائی رکھی ہے اپکشی منج پر جا کر اپنی پارٹی اور سرکار کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے نجر آتے ہیں سترگن سنہ اور ایسے میں بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے جہاں پر قیاس کا بجار گرم ہے کہ سترگن سنہ کی پتنی بھی اب لکنو سے مہا گڑبندن کے ڈکٹ پر چناؤ لڑ سکتی ہے ہم آپ کو بتا دے کہ لکنو کے اندر جو سیٹ ہے وہ سپا کے پکش میں گئی ہے اور ایسے میں لکنو کی سیٹ سے چناؤ لڑتے ہوئے نجر آتے ہیں راجنہ سنگھ اگر راجنہ سنگھ کے خلاب کوئی کڑا امیدوار بڑا امیدوار اتارا جائے تو بی جے پی کے لئے مسکلیں یہاں بھی بڑھ سکتی ہے ایک اور بڑی خبر لیتے ہیں جہاں پر اتر پردیس کے بھرتی کے ابھیارتیوں نے نعرے باجی کی تو بھڑک گئے سی ایم یوگی آدیتنات کہا ان کو نام نوٹ کر لو اور ان کو باہر کر دو اتر پردیس کے مکہ مندری یوگی آدیتنات کے کاریکرم اس وقت ہر کم پہ مچ گیا جب پولیس آرثی بھرتی کو لے کر ابھیارتیوں نے سی ایم یوگی آدیتنات کو بینر دکھانا شروع کر دیا سی ایم یوگی آدیتنات نے کچھ حد تک تو ان کو برداس کیا ان کا انسنا کر دیا لیکن جب ان کی آواز پورے پندال میں گوجنے لگی تو سمبودھین کر رہے سی ایم یوگی آدیتنات کو گصہ آ گیا انہوں نے پولیس پرساسن کو آدیس دیا کہ اسی ستھن سے ان کو باہر کیا جائے اور اس تھل سے باہر پھیک آ جائے دراصل دوستو ہنگامہ کرنے کے بعد سبھی لوگوں کے نام نوٹ کر لیے گئے ان کو اپلپد کرا دیا گیا ہے دراصل دوستو سی ایم یوگی آدیتنات دو دیوہ سی دورے کے لیے سکروار کی دیر رات گورکپور پہنچے تھے بتا دے کہ سنیوار کو گورکپور میں ایک سبحہ کو سمبودھین کرتے ہوئے سی ایم یوگی آدیتنات نے بڑی بات بولی ہے اور لگاتار پردھان منتی نرند موڈی کے لیے ووٹ مانگتے ہوئے نجر آ رہے ہیں لیکن جس طرح سے پردھان منتی نرند موڈی کے لیے ووٹ مانگتے ہوئے سی ایم یوگی کو مسکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور انہیں بڑے اس طرح پر ویروت جھلنا پڑا ہے اس سے ساب ساب سنکیت اس بات کے مل جاتے ہیں کہ جمینی اس طرح کے مدے کچھ اور ہیں اور اگر لوگ سبا چناب جمینی اس طرح کے مدے پر ہوگا تو بی جی پی کے لیے مسکلے بڑھ جائیں گی ایک اور بڑی خبر جہاں پر لوگ سبا چناب میں رویوار کو بسپا پرتیاشو کے نام کی گوشنا کریں گی مائیواتی بوجن سماج پارٹی کی نیتا مائیواتی رویوار کو پارٹی کے سبی سنیوجک کے ساتھ بیٹھ کر لوگ سبا چناب کے لیے پرتیاشو کے نام پر مہر لگائیں گی بیٹھگ میں سامل ہونے کے لیے سوسری مائیواتی سکروار کو لگنو پہنچ گئی ہے جہاں پر وہ 45 دن کے بعد لگنو آئی ہے اور یہاں پر بڑی ماتھا پچی کرنے کے بعد اپنے ٹکٹ بٹوارے کو لے کر انتیم گوشنا کر دی جائے گی یہ بہت بڑی خبر ہے اور لگاتار ان خبروں سے جڑی ہوئی ساری اپ ڈیٹ ہم لگاتار آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں ایک اور بڑی خبر لیتے ہیں جہاں پر دوستو راحل گاندی نے جمکر نسانہ ساتھ پردھان منتی نریند موڈی پرتی خاملہ کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ چوکی دار کو دیش کی چندہ نہیں ہے بلکہ اپنے ہی دم پر اپنی پارٹی کو آنگی کرنے کی کوشش میں لگی ہوئے ہیں درسل دوستو ایک بہت بڑی خبر نکل کا سامنے آئی ہے جہاں پر ایک پوشٹر لگایا گیا ہے رائیو ریلی کے اندر جہاں پر لکھا ہے ٹوٹ جائے گا ڈنکا فوس ہو جائے گی پرینکا اور اس طرح سے بھارتی جنتا پارٹی کے کارکر تاؤں نیتا اس طرح کے پوشٹر لگاتے ہوئے کہ پرینکا گاندی کا کوئی بھی اتر پردیس کی راجنیتی میں نہیں چلے گا اور اتر پردیس میں موڈی اور یوگی مل کا چناب دی جائیں گے یہ لگتا ہے بھارتی جنتا پارٹی کے نیتاؤں کو اسی لئے اس طرح کے پوشٹر چھبا رہے ہیں ہم آپ کو بتا دے کہ امیٹی پہنچنے والے ہیں پردان منتری نرندر موڈی اور ان کی ریلی کی تیاری کر رہی ہے بھارتی جنتا پارٹی اس سے پہلے بی جے پی کے نیتا بھیڑ نہیں جٹا پائے تھے ایسا کہا جا رہا تھا اس لئے بی جے پی نے امیٹی کی پردان منتری نرندر موڈی کی ریلی کو کینسل کر دیا جو بعد میں ایک بار پھر سے کرانے کی کوسس کی جا رہی ہے اب دیکھنا ہوا کہ کیا ایک بار پھر سے امیٹی کی ریلی پردان منتری نرندر موڈی کے لئے بھیڑ جٹا پائے گی بھارتی جنتا پارٹی یا پھر نہیں یہ تو آگے آنے والا سمیہ بتائے گا لیکن ابھی کی استطیق یہ ہے کہ رائے باریلی اور امیٹی کے اندر بھی بھارتی جنتا پارٹی اچھے سے جوڑ سور سے چناب لڑنے کے لئے پوری تیاری کر رہی ہے یہ کتنے دور تک کامیاب ہو پاتی ہے جوڑ بھی ساری اپ ڈیٹ ہم لگاتار آپ تک پہنچاتے رہیں گے ایک اور بڑی خبر لے رہتے ہیں جہاں پر دوستو بھارتی جنتا پارٹی نے ایک کروڑ سے زیادہ بائک ریلی نکالی ہے جس کو لے کر اب سوال کے گھیروں میں بھارتی جنتا پارٹی آتی ہوئی دکھ رہی ہے دراصل دوستو کڑوڑوں بائک کو پورے دیس میں دورانے کو لے کر بھی اب سوال پوچھے جائیں گے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے کہاں سے پردھان منتی نریند موڈی کی بھارتی جنتا پارٹی اتنا بڑا آئیو جن کر رہی ہے جس میں ایک کروڑ بائک کو پورے دیس میں گھومائے جائے گا یہ دہت بڑی خبر ہے جس کو لے کر کہیں نہ کہیں اب سوال پوچھتا وہ نجر آئے گا یہ ساری اپ ڈیٹ ہم نے آپ کو ایک اکر کے آپ تک پہنچا دی آپ کو ایک خبریں کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھئے چینل کو سبسکرائب کریے اور گھنٹی کو دوانا مت بھولیے گا دراصل دوستو پہلی خبر میں ہم نے جانا کی سطرگن سینہ کی لگاتار بڑھ رہی نزدیک کیاں اس بات کے سنکیت دے رہی ہے کہ کچھ ہی دنوں میں اب وہ کانگریس پارٹی میں جا سکتے ہیں اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے جو ڈیٹینک لئے آپ سبی کا بہت بہت دنیواد آپ دیکھ رہے تھے آپ لوگ کا اپنا چینل جائے ہیل جائے بھارت باندے ماترم